السلام علیکم آل آوٹ میں نسیم راشپود میٹر ون نیوز کے تمام ناظرین سے مخاطب ہے کراچی میں بارش اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی میں میٹر ون نیوز کے سٹوڈیو نہیں پہنچ سکا اور اتنا ٹرافک جیم تھا کہ اس کے بعد میں اپنے ایک دوست کے گھر میں موجود ہوں اور یہاں سے اپنا آل آوٹ پروڑیم کر رہے ہیں وقاری انوز کی تکروری اب تک بہت زیادہ ہے اگر میں دیکھتا ہوں تو وقاری انوز کی تکروری ہوئی اور اس پر مختلف چیارہ سامنے آ رہی ہم نے ابھی دیکھا کہ سرفراس محاصل شو کا حصہ ہوتے لیکن انفورچنینٹی اگر میں دیکھ لیکن وہ شو کا حصہ نہیں ہے لیکن اگر میں دیکھ لیکن تو انوز کی تک رکھتا ہے چیرمن پاکستان انوز کی دوڑ کو اس کے ساتھ چیز کورمریٹر آفیسر سرمان نسیر کو اس میں یہی بات دیکھ لیکن بقائی مرتبہ ہو چکی ہے اور یہ پاکستان بلکو نسیم بھائی بہت شکریہ آپ کا شہر تراچی میں جو بارش ہو رہی ہے اس کے باہو جو بھی آل اوڈ یقینی تو پر جس طرح ہاں کو سچی بات کرتا ہے بارش کے بعد ہی پوری دنیا میں پروگرام کا ویٹ کیا جاتا ہے بہت شکریہ آپ کا انٹروں کو اور آپ نے جس طرح انٹروں دیا ہے شہر کراچی بارش میں دوب چکا ہے بگر صرف اس میٹونی چینل میں دنیا بھر میں اس پروگرام کو جاری رکھیں گے کوشنگ میریزنگ کا شکریہ اور تمام ایم سی آر میں جو لوگ اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں اور اپنی تمام مسئلہیں گے اپنی ایم اوکری کے فلسطے ہیں بہت شکریہ اللہ تعالی خیر رکھیں اوپنا اطاع فرمائے دیکھیں نسیم بھی بہت جیسا کل آپ نے بات کی تھی یقینی طور پر پوری دنیا میں جسنا پاکستان ترکیت بورڈ کا مزاگ اڑایا جا رہا ہے پاکستان ترکیت بورڈ میں موسیق سید نوشین افیر شاہد میں جسنا وسیم اکرم سے میرے اپنے ذرائع بتاتے ہیں اگر وسیم اکرم کو تیشکیج کی جیسے وسیم اکرم کو یہاں پرنٹ پر آنا چاہیے آج وسیم اکرم کو قوم یاد کر رہی ہے ایسے ترکیٹر ایسے ثابت کپتان وقار کو جتنی بھی موقع دیئے گئے کہ وقار نے اس طرح کا کام نہیں کیا مگر وقار کو موقع دیئے ہیں کیا وقار محرک پر کام کریں گے وقار جو ٹیم لے کیا رہی ہے جو میرے اپنے ذرائع بتاتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں نجوہ ان کے ساتھ ہیں شہر ملک ان کے ساتھ ہیں مگر تو منیجمنٹ کے بارے جو چلانے والے لوگ ہیں ارفان مرزا اور سینئر ایزیل کو کام کرتے ہیں جنرل ٹاپنیزیاں نے ان کی خدمہ کا فائدہ لیا ان کو کام دیا اور انہیں کام کو بہت اچھا سر آیا اس کے لئے ساتھ پتے ایک پاکستان کے لئے جو بنایا انہیں بہت ہی آسکیننگ بنایا تھا تو ان کو ایسے لوگ کو لے کے چلنا چاہیے ایسے لوگ کو جوڑنا چاہیے اور دوسرا نسیم بیل سینٹر کانٹیک کے مسئلے ابھی تک بہت امپورڈن ہیں وقار میں جس طرح کام کیا چلی بڑا مشروف دین اس میں گھڑا رہا ہے ترکی بورڈ میں ایک ٹیم بنایا سینٹر کانٹیک چالیس نڑکوں کا پول بنائے جا رہا ہے نسیم میں چالیس نڑکوں کا پول بنائے مطلب یہ ای بی سی بھی کانٹیکری میں ہے چار تو آپ کے باس ایک کانٹیکری کے سامنے ہنگیوں پر نزارہ سینٹر کانٹیک ہے اگر نسیم کی بات کریں اپنا شاہین کی بات کروں بابر کی بات کریں جنگلی کانٹیکری کے ہیں مگر سفراز احمد کو ایک کانٹیکری میں رکھنا چاہیے جسنا بہت سے بکر ہیں بہت سے ایسی سنٹر کانٹیکش جزال بھی گئی ہے تیروں فورمنٹ کھیلے جائے گا ایک کانٹیکری دیا جائے گا سفراز احمد کو پیٹس میک کھیلتا ہے اور وہ نپنڈری آئیسیٹی چیمپنگ سوپ بھی کھلانا چاہیے مگر یہ نسیم بھائی ساجید بھائی وقاریوس اور سفراز احمد اس محبت میں بہت زیادہ رہی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس محبت میں زیادہ رہی ہے ماضی میں جس طریقے کے دوڑوں میں سلامتہ ہوئی ہمیں دیکھیں ساجید بھائی سفراز احمد پرکسانٹیکش میں شموعیت کیا پرکاریوس کا یہ پہلا کیسٹ کبرا بہت پیارا کلبی ہم نے بات کی اور آج بھی یہ بہت امپورنٹ سوال کیا تمام چینلل پر یہ خائلیٹ بن گئی ہے خبر سفراز احمد کو جو پرکسانٹ کے لئے پیسے ٹیپس میکچ اگینڈ بنگلیز سیریز جو ہون سیریز کے لئے اگینڈ ہوئے ہیں سیریز جو کارنا میں انجام دیئے پاکستان کی رہیت کی ہڈی ہے زکیٹ کی پر بیٹس پرین آنس ٹریننگ ملک میں کلتا ہے تین دن میں کلتا ہے اور وکار نے دو ہزار پندرہ میں بات کی وہ اس کے علاوہ جب اس کو موقع مینہ وکار نے نظمہ نے اس کو اس طرح کے موقع نہیں دیا کھلا کھلا میرے کے قتل دیا مگر محفی مکی صاحب جو پیسی بی کے چیر میں ریپیس کروں گا خدا کے واسفر میرے کے قتل نہ ہو انصاف ہی نہ کریں اور انصاف کرنے کا تقاضی یہی ہے پہلے ٹیسٹ جو ہے سفراج کو کھلائے جائے اور وکار کبھی ایس اچھے دن سے پاکستانٹرپیو کیوں کے لئے پاکستان کی نویے ٹیسٹ مچ میں چار سو میں چھلیے چار سو ونڈے کھلے میں بے انتہا ہی کرکیٹنس کے بڑھنکر یہ ایک میریجین کی بہت امپورٹن پوشٹ ہے اور وکار کو فرنٹ رہا کہ ایسا فیصلہ کرنا چاہیے اپنی جو سینتر پوانٹرپیو کے لاؤے تیم بندہ جس کے خلاف کھلائے تو پینا ٹیسٹ مچ میں سفراج ایمارت کو کھلائے اور جو پوام لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں وکار بیت فار کر دیا میں بھی شامل ہوں اس کو بتانا چاہیے نہیں میں پاکستان میں سوچا ہوں ملک میں سوچا ہوں ٹیم میں سوچا ہوں یہ چیز سرلی بڑھے گی یہ چیز کرے گا تو لوگ اس کو یاد کریں گے بیت کریں گے سارا وکار بھی پر ہو جائے گا میرے جس طرح آپ نے بھی بیرکی دی میں نے بھی بیرکی سفراز کلیکٹرز کھلنا ہے جب تب وکار نہیں آئے تھے اب وکار آگے ہیں کہ سفراز کلیکٹرز کھلے گا کہ موچ کھلے گا یہ بھی بتانا بہتر ہی جو اس کی فٹنس ہے جو پہشان مسئول کی خواہش ہے میں اگر 11 کی ٹیم بناوں گا سفراز کو 11 کی ٹیم میں رکھوں گا جس کے مسئل آپ کو ہی پتا مجھے 11 کی ٹیم کیا ہوگی جو بہت بھی ٹیم ہے 11 کی ٹیم سب آجیوں کو پتا ہے مگر سفراز کے ساتھ یہ کریں گے یہ زیادت نہیں کریں گے کہ سفراز کو کلیکٹرز نہیں چلائیں گے ٹھیک ٹھیک ہے ساجید بھائی آپ ہمارے ساتھ لائنگی سے موجود ہیں میں چیک کرتا ہوں کہ شوید حقیق آپ جو نہیں کیا یا نہیں شوید بھائی شوید بھائی آپ کو بھی آواز آرہی ہے میرے خیالے شوید بھائی ہمارے ساتھ ٹیلیفن لائنگی میں موجود نہیں ہے آپ ساجید بھائی آپ میں آگے ہی چاہوں گا کہ شوید بھائی ٹیلیفن لائنگی میں بہت نہیں یہ بتائیے گا کہ وسیم اکرم وہ بھاگ جاتے وہ ذمہ داری سمالہ نہیں چاہتے کیا وجہ لگتی ہے آپ کو ہمارے ہمارے ہمیں بھائی سوال بھائی 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 سوال کیا بھائی یقینی تو وہ میرے چالیس سال کے تعلقات ہیں یقینی تو وہ اس سے پہلے بھی اس کو پیچ پچ کی جی اور چیزیں میں آپ وہ بات بھائی 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 مکرم کہتے ہیں میں مزد سے دن گھانا کہتا چاند دن کی چار دن کی چار دن کی پھر مکرم کی بات سنتے ہیں میرے اپنے ذرائے بتاتے میرے اپنے نیوی آرک ان کی بات بھی بہت سوال ان کے پیلے خالے ہم لے رہے ہم لینا چاہیے وکر وقیم مکرم کو ریپریس کریں گا وقار کریں گا محیم خان ایک چی چوائز ہے خانت چی چی بات خان بات 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 کسی ضرور محیم خان ساعت اور اب آپ نے دو ہفتے کے بعد پہر رہا ہے کہ میں بلدیش کی خلاف کا کچھ نئے چہرے نئے لوگ ہیں دیکھیں نسیب میں امام الہر کی بات کروں امام الہر ہے ابداللہ شاکیل ہے شاہن مسئلہ ہے بابا رہے سعود شاکیل ہے آگر سلمان ہے سفراز اماند ہے شاہین ہے نسیب ہے اور اپنا عبرار ہے یہ تو پیسٹ میں افسی تین مجھے نظر آرہی ہے کہ ہم نے اپنے بھی بنائی تھی اور یہی تین کو ساتھ جانا چاہیے جو شاہین کا جو سائیڈ میک سلا جائے گا اس میں ہوریرہ کو کھلایا جا رہا ہے ہوریرہ کو ہے نسیب آسف اور امام الہر کی بات کروں گا خرم کی بات کروں گا ان کو کھلانے کی بات کی جا رہی ہے ان کو سائیڈ میک میں ان لڑکوں کو جو شاہین میں آلسٹریڈی کارکرپی بکھاتے ہیں جو موجود ہے ہیڈ کوچ ان کی بھی خواہش یہی ہے مگر ان کو ساتھ جو سیلے کھلا رہی ہیں ان کو موقع دینے کی تیاری کی جاری ہے پاکستان تربیٹی میں بہت ہی امپارڈن رول پلے کریں گے موجود ہے ہوریرہ کے حوالے پہ بات کی جاری ہے چودہ مہندہ مگر میرے اپنے ذرا ہے شیئر ملک کے لیے بہت امپارڈن بندہ رول پلے کرے گا اور یہ شیئر ملک کے لیے بہترین چوائز ہے وہ کھانے کے لیے اپنے تمام پیارہ چیز کرے گا ہونٹیو کھانے کے لیے ساجد بھائی کیونکہ آڈیو کی پرابلم رہی ہے یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ بادش بہت زیادہ ہوئی ہے ایک آخری سوال جاتے جاتے آپ سے یہ کہ ویمینز کے حوالے سے ایڈکیم لگایا جا رہا ہے پورے ملک میں ٹیلیٹ ویڈ کو دیاب ہو رہا ہے تو سوست میں بھی ہوگا میں بتا رہا ہوں کہ پہاڈی آپ کو بھی کیا کہ پاکستان کسی بھوٹ تیری مرتبہ ویمینز کو دیاب ہے اور اسے ساتھ انگلیٹ سکر ویڈیٹر کولیجے آلیٹ سے ایڈکیم لگے بھائی سے بھی کوششی ہو رہی ہے میں سوال جاتے ہیں یہ کی طرح ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں نظرین بھائی اس وقت تائم ہے تائم کی زیادتی ہے اس سے کچھ بھی ٹیلیٹ نہیں ہے کچھ ٹیلیٹ وہی ہوتا ہے جو آپ پہ سسٹم ہو جو کرکٹیں انکر کر کے آئے ہیں وہ پاکستان کے موجودہ کرکٹ بھوٹ کرکٹ کھلائی جاتے ہیں وہاں پانی دکتی سہولت نہیں تی لوگوں پانی دے جاتا مگر میں دوبارہ وہ یہاں وہ ایسیشن کو یوز کریں ندیم عمر صاحب کو یوز کریں پاکستان کی سب سے وہی نصری ہے کیسی تھی ہے کیسی تھی ہے ناؤ اور اس تمام ایسیشن کی جو سردہ ہیں تو یوز کریں اور وہ لوگ کرکٹ کو اگنائز کریں وہ ٹیلیٹ ہے پاکستان کرکٹ گوڑ جس تو کرے سائل میں جائے اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو اور جو کھلائی ان کو کھلے کے آتے ہیں تو موقع نہیں ہے دیا جاتا مگر ایسیشن کو توہر پھول ہونا چاہیے ہمیشہ بار بار داپس کوئی ندیم سادی خان کو بندوں کی خدمات کا فائدہ لینا چاہیے اور ایسے بندے دس رکھتے ہیں پاکستان کی تلکیت کے لیے کھلائیوں کے لیے لڑکے ہیں کھلائیوں کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے پیانے ہیں تو میں وقار سے یہ رکویس کروں گا موسیٰ نقیب صاحب سے جو بھی لگا رہے ہیں کوئیتا ہے کہ جو ندیم عمر صاحب ہے ندیم عمر صاحب بہترین چوائس ہے ایسے لوگ کے لیے کہیں وہ لوگ جو گران میں جائے کے جیسے ٹرائی کرائیں گے برس اپٹائیں گے سیفت ایسا زیادہ کریں گے پاکستان کرکیت بلوکر سے پوچھتی ہوگا مگر یہ ساری ذمہ داری اگر ندیم عمر صاحب یہ ایسے ٹرائی کراتے ہیں یہ ہوتے ہیں کہ پانچ ٹروفی کراچی کی تیم جیتی ہے تو ہم ایسے ٹرائی کراتے ہیں ایسے ٹرائی کرکتر کو لے کے آنا کرکتر کو پروٹ کرنا کرکک گوٹ کرکٹ چلا ہے کرکک گوٹ کے کام کامے کو کرا رہا ہے مگر یہ ان لوگوں میں دپارٹمنٹ کی کرکتر کو بھاگ کرے خدا کے واسے جو تک کہیں اساہ پٹین کا ذکر کیا ارفان مزار کا ذکر کیا وقار کو ان لوگوں کو لے کے آنا چاہیے اور جسا کہ موشی پر چلتے ہیں مشتاق احمد پر چلتے ہیں تو میں سمجھتا ہے مشتاق احمد صاحب آپ وقار کو مشرع دیں انجیوں کو مشرع دیں جن لوگ لوگوں کو ہم نام لے رہے وہ پاکستان میں انہوں نے آپ کو کرکٹ کیا ہے جب آپ ملکان اور سائیوائی سے آپ واپس پاکستان میں آئے تو انہوں نے آپ کو کرکٹ میں بڑا برموٹ کیا سنسی لوگ ہیں جی اسلام علیکم نصیم بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم حاطف مقبول بات کر رہا ہوں نصیم بھائی جی حاطف آپ نے جو انکلی ہے حاطف team announce ہو رہی ہے آپ کی طرح دیکھ رہے ہیں آپ announce ہو رہی جاری چیئروں کی ضرورت ساجد بھائی نے کیا آپ کی team پہ بابت آدم ہے دیکھیں جی نصیم بھائی دیکھیں میں very first تو start کروں گا دیکھیں ہمیں جو ابھی نیا ایک problem آیا ہے سامنے اور میں تو یہ problem ہی کہوں کیونکہ ایک دفعہ پھر وقار یونس آپ کو جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ کوچنگ کا سراف اور all دیا گیا ان کو اس جس کو handle کریں گے اور ہمارے جو چیئرمن صاحب ہیں انہوں نے ان کو full authority دیئے ہر لحاظ سے تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ ایک دفعہ پھر بورٹ 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 چیز دیکھیں گے ساجد بھائی ساجد بھائی اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں لائن پہ اور نسیم بھائی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں لائن پہ ہوں آپ کے ساتھ اس روڈیو سے بات کر رہا ہوں دیکھیں میں نے بھی بات کی تھی انہوں نے جس طرح سے کرکٹ کھیلی آج وہ جس طرح جس سٹیج پر ہیں تو ان کو ایک دفعہ پھر موقع دیا جا رہا ہے لیکن الڑی وہ فیلئر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں اگر ان کی ہسٹری دیکھیں تو دوزار گیارہ دوزار دس کے ورلڈ گپ میں پہلا جو پرابلم آیا ان کے ساتھ جو عبدالرزاق کے ساتھ ہوا جس پہ عبدالرزاق نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کی ابھی تک کٹ نہیں اتر رہی ہے دوسرا پرابلم آپ کو یاد ہوگا دوزار پندرہ میں جس میں مزبہ کپتان تھے ورلڈ گپ میں اور اس نے مزبہ نے کوشش کی تھی کہ میں سرفراز کو کھلاوں بگڑی بر لیکن انہوں نے وہاں پر کافی پرابلم کریٹ کیا اور اس پر انہوں نے ایشو کریٹ یہ کیا کہ آپ عمر اکمل سے کیپنگ کرا لیں لیکن آپ سرفراز سے کیپنگ نہیں کرنا it means کہ وہ سرفراز کو کھلانا نہیں چاہ رہے تھے اس ٹائم بھی دوزار پندرہ میں تو سرفراز نے وہ میچ کھیلا مزبہ نے اس کو فیور دے کر وہ میچ کھلایا اور سرفراز نے اسی میچ میں سو بھی کیا تو یہ ساری چیزیں ہیں دیکھیں پہلے بھی آپ جو ہے ان کو یوز کر چکے ہیں تو اس کے علاوہ اب جو سٹوشن چل رہی ہے کہ پلیئر بلکل جو ہے ان سے سیٹسفائی نہیں ہے جو پچھلی آپ منجمنٹ دیکھیں اس میں عمر اکمل کا کیس کو لے کے دیکھ لیں ایمائش ازاد کا کیس کو لے کے دیکھ لیں تو انہوں نے بہت جگہ پرابلم کریٹ کی ہے پلیئروں کے لیے تو یہ آپ پلیئروں کے لیے کیا بینفٹ دے سکتے ہیں انہوں نے جتنی کریٹ کھیلنی تھی کھیل لی اب یہ پلیئروں کو کھلا سکتے ہیں لیکن وہ کھلانے والے طریقے بہتر نہیں ہے جس سے ٹیم منجمنٹ بھی خوش نہیں ہے میں بھی اور جو پلیئروں کے لیے تو رہا ہی ہے پرابلم کیونکہ میں بھی دوہزار گیارہ میں اس میں تھا کوچنگ میں تو میں نے بھی یہ چیز فیل کی کہ ان کے اندر اٹیٹیٹوٹ جو ہے ابھی تک ان کی کٹ نہیں اتر رہی ہے تو یہ چیزیں جب ایسے ایک کرکٹر کو ہاتھ میں آئیں گی جہاں آل ان آل آپ اس کو سب کچھ بنا دیں گے تو اس کے باوجود اگر کرکٹ امپروف نہ ہو تو پھر افسوس ہی رہے گا تو یہ ہم چیزیں کب تک برداشت کریں گے واقعی میں کب تک برداشت کریں گے سب ان میں نہیں آتا مجھے اچھی طرح یاد ہے دبائی میں تنبیر احمد کو انہیں پسند نہیں دے تو اس کے بعد تنبیر احمد کے پاس جو کچھ کیا تھا آپ نے جو انٹر یونیورسٹی انٹر کالیجیٹ اور انٹر سکول مقابلے کرا رہے آپ کو دراؤنڈ رائیٹ سکول کالیجیٹی میں رہی ہیں اس سے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایسو سیل کی کلائب کرکٹ کو تگڑا کریں کلائب کرکٹ کو آج بھی پیٹر ایسو سکول کالیجیٹ پلیئر سکرہ کنا نہیں رہے آپ اس چیز کو آباد کرنے جو کریں گے زیاہ ہوگا یا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے ایکسرسائز سکول کلائب کرکٹ یا کلائب کرکٹ سکھائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا دیکھیں کلائب کرکٹ سہی کرکٹ بروو ہوگی جی 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 ساجد بھائی ہمارے ساتھ نسیم بھائی ساجد بھائی لائن پر نہیں ہمارے ساتھ میں آپ کے ساتھ کنٹینیو کروں گا شو کو آپ جو نیچے جا رہی ہے مین چیز میں کراچی سے سٹارٹ لوں گا دیکھیں کراچی کرکٹ نیچے وجہ جانے ہماری بیس سٹرانگ نہیں پلیئروں کو بینیفیٹ بہت زیادہ جو رڑگا وہاں سے پرفارم کرتا اس کے بعد انٹر زونل میں پھر انٹر ڈسٹرک میں پھر اس کے بعد ایک سٹیپس بن دیں ہر پلیئر کے لئے تو یہ چیزیں انیشیٹیف لینا چاہیئے یہ پی سی بی کو یہ چیز سمجھ سٹیپس آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ شکریہ آپ شکریہ میٹ چینل کا شکریہ آپ آڈیو میں پرابلم بھی سننے کو ملی ہوگی ہم نے لیکن کوشش ضرور کی اس وقت جو پاکستان کرکٹ کے حالات ہے اور بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ اگلے ہفتے پاکستان ٹیم کا ایناؤنسمنٹ جو جو پاکستان کرکٹ کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ ایسی بات ضرور کی جو ارباب اختیار تک پہنچے کہ سفراز نواز صاحب کیا بات کہ رہے ہیں وہ تو فتر لکھ رہے ہیں محسین نکوی صاحب کو چیف آپ رکھ پاکستان کرکٹ گوٹ کے ایوان کو دلا کے رکھ رہے ہیں کہ وقار یونس پاکستان کرکٹ کا بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوں گے یہ کہیں بہتر ہوگا کہ وقار یونس کو لگا کے آپ نے جو کام کیا ہے یہ فائدہ من نہیں ہوگا لیکن اب میں نے وقار کا جو پچھلے تین دو مرتبہ وہ ہیڈ کوچ رہے ایک مرتبہ وہ بولنگ پہنچ رہے مختلف ذمہ داریوں پہ وہ رہے لیکن اب تک میں نے ناکام دیکھا اس وقت پاکستان کرکٹ مزید ناکامی برداشت نہیں کر سکتی ہے تو وقار یونس اگر آپ کو کہتے ہیں کہ دولن وہ جو پیم ان بھائے تو آگر آگئے ہیں آپ اس وقت محسن کچھ جانت درہ جائیں ہم لوگ کو کچھ بہتر کام ہو میں اپنے تمام بیور سے معذرت خواہ ہوں کہ یہ ٹیکنکل فالٹ جس کی وجہ سے آپ آڈیو کی بھی پرابلم ہوئی ہوگی اور آپ روپر طور پر سن نہیں چکے ہوں گے ٹکر انشاءاللہ آئندہ آفتے موسن کلیر ہوگا تو پھر آپ سے سٹیڈی کو ملاقات ہوتی اللہ کے بعد